تو سب سے پہلے ہمارے کسی محترم بلکہ دو تین نے کچھ کمنٹس کیے ہیں کہ شاید میں نے سوالات کرنے سے منع کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس شاید سوالات کے جوابات یا ہمارے پاس نہیں ہیں یا کسی خوف کی وجہ سے یا کسی ڈر کی وجہ سے شاید میرے اس بات کو ہمارے دوستوں نے صحیح معنوں میں سمجھا نہیں ہے یا میں اس کی دوبارہ وضاحت کرتا ہوں سوال کرنے والے جو ہمارے گروپ کے اندر ہیں وہ تقریباً کم و بیش تین سے چار قسم کے لوگ ہیں پہلے وہ لوگ ہیں جو اپنے مذہب کے حوالے سے یا دین اسلام کے حوالے سے وہ جاننا چاہتے ہیں تو وہ عبادات کے حوالے سے یا دوسرے عوامر و نواہی کے حوالے سے جو کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں میں نے ارز کیا تھا کہ اگر ہمارے جتنے بھی چاہے اہل تشیع ہے یا اہل تسنو جو بھی ہمارے برادری ہے اسلام کے اگر وہ کسی اور فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کو اپنے عقائد کے حوالے سے دوسرے عبادات کے طور طریقوں کے حوالے سے کوئی سوالات کرنے ہیں تو ان کو اپنے جو علامہ ہیں ان سے اپنے عقیدے کے حوالے سے اپنے جو بھی فرقہ ہے یا جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں ان سے سوالات کریں تو ہمارا یہ گروپ در حقیقت ان کے لیے نہیں ہے دوسرے وہ سوالات کرنے والے دوست احباب ہیں جو چاہتے ہیں کہ اسماعیلی عقیدے کے حوالے سے عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ شاید اسماعیلی عقیدے کے اندر بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں تو کسی کو کچھ بتانے کی اجازت نہیں ہے لیکن اگر وہ اسماعیلی عقیدے کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو ان کو ہم نے ویلکم کیا ہے کہ آپ جو بھی سوالات ہیں ہم اپنے عقیدے کے حوالے سے کہ ہمارے عقیدے کے اندر ہمارے عیمہ علیہ السلام نے ہمارے بزرگان دین نے اس کی یہ وضاحت فرمائی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اس وضاحت کے ساتھ کسی کا اتفاق بھی ہو لیکن ہم اپنے عقیدے کے حوالے سے بلکل کھل کے یہ یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارے عیمہ علیہ السلام نے یہ ہمارے پیروں دائیوں نے اس کی وضاحت فرمائی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تیسرے وہ لوگ ہیں جو خامخہ ایک بحث کے لیے ایک مناظرے کے لیے ان کا کوئی ایک علمی بیکراؤن نہیں ہے اور وہ کمنٹس کے اندر مذہب سیکھنا چاہتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ان سے میں معذرت اس لیے کروں گا کہ آل لیڈی ایک کورس لیکچر نمبر ون سے تقریباً کوئی بیس پچیس لیکچرز ہوئے ہیں ان کو سنے بغیر جو آل لیڈی اس میں ایک سوال کا جواب ہے ایک موضوع پر میں چار پانچ دن پہلے بھی کسی بندے کوئی کمنٹ میں سن رہا تھا دیکھ رہا تھا اس کے اندر ساؤم کے حوالے سے یا سلات کے حوالے سے سوال ہیں جو کہ ہم ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے یوٹیوب کے اپنے جو ہے نا جو ایک لیکچر کے اندر ان تمام جو بھی ہمارا عقیدہ ہے جو بھی ہمارے پیروں نے وضاحت فرمائی ہے اس کی وضاحت ہو چکی ہے تو ہم اس کو دوبارہ ان سوالات کو ہم ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں جس پہ آل لیڈی کوئی لیکچر ہوا ہے بعض ساتھی لیکچر سننے کے بعد اس لیکچر سے انہوں نے مزید سوالات کیا ہے تو یقیناً ایک لیکچر کے اندر کوئی بات مبہم ہے یا اس کی وضاحت پروپر نہیں ہوئی ہے اس کو ہم کوشش کریں گے کہ مزید کچھ دلائل سے اس کی ہم وضاحت کرنے کی تاکہ سمجھنے میں ہمارے دوستوں کے لئے آسانی ہوں